یہ پورے کا پورا اسلامی معاشرہ میاں بیوی کے بانڈ کے اوپر چل رہا ہے طلاق کے بعد بچوں کا کیا بنے گا معاشرے کے لیے ناسور ہوں گے یہاں تو ستیلی ماں بچوں کا منٹل موڈل بدل دیتی ہیں اور جہاں طلاق ہو جائے وہاں آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ کیا ہوگا اس وجہ سے اسلام نے تو اسے ناپسند کرتی سب سے بڑی چیز جس میں طلاق ہو سکتی تھی وہ بے ایائی ہے تو سورہ نظام میں آیا کہ اگر عورت بے ایائی کرے اسے علاق کرو پھر بھی نہ باز آئے تو اسے مارو لیکن مارنا اتنا نہیں ہے کہ اس کا کوئی حلیہ بگاڑ دینا ہے چیرے پہ نہیں مارنا یعنی جساں چھوٹے بچے کو ڈانٹ پٹ کی جاتی ہے وہ تو بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا کہ ڈریکٹ طلاق دے دیو ایسی تیسی ایسی جنانی بھی تو آخری درجہ تکہ وائٹ کہہ جاتا ہے بخاری مسلم میں عدیث ہے کہ عورت تیڑی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو توڑ بیٹھو گئے اس سے نفع حاصل کرو اور اسے توڑنا اسے طلاق دینا ہے توڑ بیٹھو گئے نبی الاسلام کو اپنی بیویوں سے تکلیف دیو اٹھانی پڑی یہ حدیثوں میں تو بہت تفصیل سے آیا ہے قرآن میں پڑھ لیں سورہ العذاب کے اندر پارہ نمبر اکیس کا آخری حصہ ساری اس لیول تک کہ اللہ کو یہ آیاد نازل کرنی پڑی اے نبی اپنی بیویوں سے فرماؤ کہ اگر تم دنیا کا مال اور دنیا کی اسائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں دے کے تو طلاق دے دیتا ہوں اور اگر تم اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی مفلسی کی حالت میں میرے نبی کے ساتھ فقر کی حالت میں گزارہ کرو یہ تو عورتوں سے تکلیف تو اٹھانی پڑتی ہے بخاری مسلمی عدیث ہے حبیل اسلام نے فرمایا کہ عورت کی حالت ایسی ہے کہ پوری زندگی تم اس کے ساتھ حسنِ سلوک کرو اور کبھی ایک دفعہ کوئی تکلیف اسے تم سے پہنچ جائے تو یہ کہتی ہے جب سے تیرے عقد میں آئی ہونا سکھ کا ایک دن نہیں میں نے دیکھا یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اور یقین کریں اس کا تجربہ بارہا ہم خود بھی کر چکے میں اور جب تجربہ ہوتا ہے تو غصہ نہیں آتا بس نکلتا ہے صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول اللہ کو یاد کیا کریں حضور کی حدیث یاد کیا کریں نبیل اسلام کو جو تکلیفیں اپنی بیویوں سے پہنچیں انہیں یاد کیا کریں تو آپ کو سبر آ جائے گا کہ میدشاہی کوئی نہیں یہ ہر جگہ فٹ ہوتا ہے میدشاہی تو اسے بھی شاہی کوئی نہیں ٹھیک ہے نا کمپرومائز کریں مسلم شریف میں حدیث ہے شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے شام کے وقت سارے چیلے آکے اسے رپورٹ کرتے ہیں ایک چیلہ آگے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی ہے تو شیطان اسے گلے لگا کے ملتا ہے اور کہتا ہے تو نے اصل کام کیا جس نبی کی یہ تعلیمات ہوں اس کے ماننے والے روٹی صحیح نہ پکنے پر سالن میں نمک کم ہونے کے اوپر غصہ کھا کے طلاق دیں تو لانت ہے پھر ایسے لوگوں کے اوپر جو اپنے نبی کی تعلیمات کو پشت دکھائے بیٹھے ہیں یہ تو نبیل اسلام نے بقیتہ تلقین کی بخاری مسلم میں حدیث ہے میں اپنے بعد سب سے بڑی ازمائش مردوں کے لیے عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ سپیسیفکلی میاں بیوی کے رلیشنشپ کے اعتبار مسلم شریف میں حدیث ہے کوئی بھی مؤمن اپنی مؤمنہ بیوی کے ساتھ بغز نہ رکھے مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے نیک بیوی سے مراد مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کوئی آئیڈیل ظاہر ہے آپ کیا ہیں یہ دیکھیں نا لوگ اپنے آپ کو دیکھتے نہیں ہیں اور وہ لوگ جو لڑکیوں کے کالیجز کے باہر اسلامی بینوں کی خدمت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان سے بھی آپ ذرا پوچھیں نا کہ یہ جو عورت ہے اس سے تُو شادی کرے گا جس کے پیچھے باہر ہو گئے گا دانت پیج ہو ایسا ناڑی منو چاہیے دیئے بدماش ہے بدماش لوگ کیسی ہو جی پانچ وقت نمازی ہو جی وہ نکاب کرتی ہو جی پردہ کر دی تو کیے کرنا آئے جوڑا تھے پھر اسمانہ تھے وڑین ہیں لاب جائے گی تیرے نال دی تنو تو یہ دیکھیں کہ آپ جو حرکتیں کرتے ہیں نا اس کے بعد آپ یہ ایکسپیکٹر نہ کریں کہ آپ کے ساتھ وہ والے معاملات نہیں ہوگی آپ جس طرح کے ہیں آپ کے ساتھ ویسا ہوگا کوئی ایکسپشن بھی ہو سکتی ہے لیکن اوورال یہ جو قرآن کا رول ہے نا کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں بدکار کے لیے یہ رول ہے ویسے آپ کو بظاہر نظر نہیں آرہا ہوتا لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ جوڑے بنے ہوئے نا اور اتنی کامیاب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ان میں واقعی کوئی کامن چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی ویسے وہ اکٹھے اپنے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں برائی میں ہو یا اچائی میں ہو یہ الگ بات ہے یہ اللہ نے کہا تو واقعات ایسے بنائے ہیں تو ان معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ میں کہتا ہوں انہیں شادی شدہ مرد کا کام ہی کوئی نہیں کہ اس کی زبان بے گوی طلاق کا لفظ بھی ہے یہ سمجھ لیں طلاق کو آپ ایکویلنٹ کر لیں شرک کے کہ یہ آپ نے تصور بھی نہیں کبھی کرنا یار آپ کو کیسے سمجھایا جائے ابودعوت کی اس حدیث کے اندر کیا درد ہے کہ اللہ کو سب سے ناپسند حلال چیزوں میں طلاق ہے ابھی کتنی کنٹرڈکٹری سٹیٹمنٹ ہے بظاہر لیکن میں ایکسپلور کرتا ہوں اسے سب سے ناپسند طلاق ہے اس سے اللہ تعالی کی ناراضگی کا ذرا اندازہ کر لیں اور لیکن ساتھ کا حلال حلال اس لیے کہا کہ بعض اوقات جنون ضرورت پڑ جاتی ہے کوئی مرد ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی میڈیکل ایشو ایسا ہو گیا ہے اور دھوکے سے شادی کروا دیئے وہ مرد ہے ہی نہیں تھا تو ظاہر ہے اب طلاق والا معاملہ ہوگا کوئی مرد اتنا فنیٹک ہے کہ اپنی عورت کو وہ عزیتیں دیتا ہے تو اب اسے اپنی جان بخشی کے لیے یا تو جان بچا لیں یا اپنا گھر بچا لیں مجبوراً طلاق لینی پڑتی ہے حلال اسے اس لیے رکھا گیا ایز ناس ریزارٹ بعض اوقات طلاقی ضرورت پڑ جاتی ہے ورنہ تو عورتیں غلام ہوتی مردوں کی اگر طلاق دینا جائز نہ ہوتا یا طلاق لینا یا خلا لینا جائز نہ ہوتا یہ تو غلام ہونے آگے رکھتے ہیں جس کے آدھ بھی آگئی تو آپ جس طرح جانور پالا ہوئے زنجیر کے ساتھ وہ اس کی غلامی رہے گی تو یہ اللہ نے اجازت دی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو نجائز طلاقیں دی جا رہی ہیں وہ اللہ تعالی نے ان کو حلال قرار دیا گیا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے جس عورت نے بغیر وجہ کی طلاق لی جنت کے خوشبو بھی نہیں پائے گی اسے بائیس برسہ بھی کر لیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ عورت کے لیے ہے یہ نہیں ہے کہ قرآن میں جتنے مردوں کے لیے سیکھیں ہیں تو عورتیں مبر رہے ہیں اسے ایک ورسٹ کیس کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور باقی چیزیں انڈر سوٹ ہوتی ہیں مرد و عورت کا رلیشنشپ بھی بہت غیر معمولی ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے تم نے کوئی بھی محبت کرنے والے دو میاں بیوی سے بڑھ کے نہیں دیکھے ہوگی یہ ایک ایسا پاکیزہ رشتہ اللہ تعالی نے رکھ دی ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا سکون رکھا ہے میاں بیوی میں ایک دوسرے کے لیے پھر اللہ تعالی نے فرمایا ایک دوسرے کا لباس ہے یہ جو ڈراموں میں یہ جو مرد و عورت آپ کو دکھائے جا رہے ہیں ایک ڈرامے لگائے ہیں ڈرامے میں ہی ہیں اور کہ ہیں ریل میں تو نہیں یہ سارا معاملہ اس طریقے سے جو وہ آپ کو جسنا ایک عجیب و غریب قسم کے جہان میں داخل کر دیتے ہیں یہ ایک بڑا متبرک رشتہ ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنے انبیاء اکرام کی سنت ٹھہرایا اور پوری آئیلی زندگی صورت البقرہ میں اللہ نے ڈسکس کی ہے کس لیول پہ جا کے صرف یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے نزدیک یہ کتنی اہمیت کی چیز ہے اس لیے کامیام مرد وہ ہیں جو رن مرید ہو اور غصہ آئے تو نہ نکالیں خود نکل جائیں یار مولا علی اور سعیدہ فادمہ کی اب لڑائی ہوئی ہے بخاری مسلم میں آیا ہے تو عزت علی گھر سے نکل گئے ہیں یہ ہے تربیت ظاہرہ مولا علی کی پروش نبیل اسلام نے کی تھی تو جب کبھی بیوی پہ غصہ آئے تو یہ جو کتنے ظالم قسم کے مرد اور ساسے ہیں وہ عورتوں کو پورا پورا دن گلی میں باہر کھڑا رکھتی ہیں آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ کرتے ہیں جبکہ حضرت علی علیہ السلام کا اختلاف ہوا ہے یہ چھوڑ دیں غلطی فاطمہ کی تھی یا علی کی یہ تو سیکنڈری چیز ہے حضرت علی ڈومینٹ ہونے کے باوجود شہرِ خدا تو اڈے ورگہ کوئی بزدل مرد نہیں شہرِ خدا ہو کے گھر سے باہر نکل گئے کیوں اس کی وجہ یہی ہے کہ اس رشتے کو آپ نے اسی طریقے سے نبانا ہے وہ جو بخاری مسلم حدیث ہے نبیل اسلام نے بیویوں سے ایک مہینے کے لیے نراز ہو گئے تھے اور گھر کی چھت پر شفٹ ہو گئے تھے ایلہ کیا تھا آپ نے اور پھر آیات نازل ہوئیں اسی دوران حضرت عمر کہتے ہیں میں ملنے گیا پہلے تو مہات المومنین اپنی بیٹی کو جا کے ڈانٹا کہ تم لوگ یہ کر رہی ہو پھر حضور کے پاس آئے اور کہتے ہیں میں نے کوشش کی کہ حضور کو آسانے کی کوشش کروں اور جب میں چھت پر چڑھا تو ایک کونے میں چھوٹا سا مشکیزہ لٹکا ہوا ہے ایک چھتائی پر حضور لیٹے میں اوپر بھی چادر کوئی نہیں صرف تحمد باندھی بھی ہے آپ اٹھے ہیں جسم پہ چٹائی کے نشان حضرت عمر نے رونا شروع کر دی یا رسول اللہ کیسروں کسرہ دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے پیغمبر ہو کے یہ آپ کی حالت ہے آپ نے فرمایا لگتا ہے عمر ابھی بھی دنیا کی حقیقت تم پہ نہیں کھولی کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ کیسروں کسرہ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت پھر سرکار عزت عمر کا قبلہ ایسا صحیح ہوا ہے کہ نہ حرام کھایا نہ کھانے دیا کسی کو اس طرح سٹکٹ مینجمنٹ وہ نے رکھی اپنے دور جس نے یہ سارے منظر خود دیکھے ہو اور اگر وہ واقعی جنون مؤمن ہو تو وہ اسی طریقے سے اپنے پیغمبر کو فالو کرے گا پھر وہ بخاری مسلم کے لفاظ ہیں کہتے ہیں میں نے اب سوچا میں حضور کو کوئی ایسی بات سناؤں کہ آپ موڈ آف ہے تو آپ ہسیں کیس طرح ہماری بیویاں کیا ہم کوئی غلام ہیں کس طرح یہ ہماری اوویڈینٹ ہوتی تھی جب سے مدینہ شریف ہم آئے ہیں تو یہاں انسار کی عورتوں نے تو اپنے جنوں کو دبا کے رکھا وایا ان کو دیکھیں ہماری بیویاں بھی دیکھیں کتنی شیر ہو گئی ہیں اور ہم پہ یہ واقعی جی عرب کے لوگ وہ تو کسی مرد کی بات نہیں سنتے تھے عورت ان کے سامنے بول جائے چوسک جائے اہون بھی تجھے دیکھنے رہے عربی نے کس طریقے سے اپنی عورتوں کو رکھا وایا انہوں نے وہ ان کے اندر ایک مزاج ہے یہ کچھ لیے تعریفی جملے نہیں ہے یہ ان کی عادت بتا رہا ہوں لیکن اسلام نے کیسا انہیں مغلوب کیا کہ وہ اسلام کی میرا سے پھر بیویوں کی ساری چیزوں کو ٹولریٹ کرتے تھے تو کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کی ان کو دیکھے دیکھیں ماری عورتیں بھی شیر ہو گئی ہیں تو حضور الاسلام مسکر آئے کہتے ہیں مجھے تھوڑا حصلہ ہوا پھر میں نے گپ شپ کرنی شروع کی اور یہ اس طریقے سے پھر خیر آیات بھی نازل ہوئی ایک مہینے کے بعد نبی الاسلام نے جو ہے وہ آفر دی یہ آیات نازل ہوئی سورہ عذاب کی حضرت عائشہ حفظہ باقیوں کو کہ دیکھو اللہ نے مجھے اجازت دے دیے چاہے تو تم میرے اقدمے رہو کسی فقر کی زندگی میں اور اگر دنیا کا مال چاہتی ہے تو ٹھیک ہے میں تمہیں طلاق دیتے تھے تو سب نے کہا کہ ہم اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہیں